جی اسلام علیکم جی تو دوستوں کیسے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ تقریباً ان سے ساڑ کا واقعہ ہے کہ بچے کا والد جو ہے سالہ دن مزدوری کرتا اور وہ مزدوری کر کے بچے کو پڑھاتا رہا انیس سو ستر کی دہائی میں بچہ ہیڈریکٹ کرتا ہے اور انیس سو اسی کی دہائی میں بچہ بھی یہ بھی کرتا ہے اور اس کی جو ہے جاب بھی لگ جاتی ہے بچے کی جیسے ہی جاب لگتی ہے تو بچے کی جاب اپر لیول کی تھی کوئی اچھی جاب مل گئی بیئے کے بات کیونکہ اس وقت انیس سو اسی کی دہائی میں بیئے جس کا اوضا تھا اس کو اچھی جاب مل گاتی تھی یہ بات کیا ہے کراچی جاب کراچی کے اندر کو رہتے تھے اور بچے کو جب ایک اچھی جاب مل گئی تو اس کا بات کیونکہ مزدور تھا تو بچے کو اس مقام تک لانے کے لیے جو اس کے والد مزدوری کی دیاری کی دربدر کے تحقیق ہے تو وہ بچے کو اس لیول تک پہنچانے میں بڑی مینت درکار تھے اور بڑی مینت کی اس شخص نے اور جو ہے بلکل کچھ نہیں تھا کراہ کے مقام میں رہتے تھے غریب آدمی تھے لیکن بچے کو ایک اچھے سٹیٹس بلے گا اور ایک اچھے لیول کی اس شخص کو جاب مل گئی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نوکری جب مل جاتی ہے اچھی نوکری ملتی ہے تو پھر دوست بھی اسی کے لیول کے بان جاتے ہیں اسی جاب کے لیول کے بان جاتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسی لیول کے لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں تو جیسے اس شخص کی جاب ملی تو جس لیول کی اس کی نوکری تھی اسی لیول کے افیسرز کے ساتھ اس کے تلقات بن گئے انیس سو نوے کی دہائی کا باقیہ ہے کہ اس کا والد انتائی بڑا ہو چکا تھا بدھرک تھا سادے کپڑے پینتا تھا ٹوٹے ہوئے جنتوں میں اسی طرح اپنی بیٹھک پہ ایسے ہی وقت گزارا تھا اپنی بیٹھک پہ تو ایک دن اس کے پاس جو ہے چھٹی کا دن تھا اور وہ جو بیٹا تھا اس کا افیسر تھا اس کے پاس افیسر کچھ چاندک آ جاتے ہیں اور وہ افیسر آ کے اس کے پاس جیسی بیٹھتے ہیں تو وہ افیسر اس سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ ایک کون ہے بزرگ جو ہیں تو وہ بیٹا اپنے باگ کے بارے میں الفاظ جو استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر یہ جو ہے ہمارے گھر کا چوکی دار ہے یہ الفاظ انتہائی سخت تھے اور وہ جو اس کا والد تھا وہ الفاظ سن رہا تھا اور اس کے لئے وہ الفاظ انتہائی انتہائی تکلیف دے تھے تو وہ وہاں سے اٹھا اس نے اپنے ٹھوٹے ہوئے افیسر پہنے اور وہ افیسر سے اپنی بیٹھک پہ چلا دی خیر وہ اس کے دوست بھی چلے گئے تو وقت گزرتا گیا چھ سات مہینے اور گزرے سال گزرا اس کا والد بہت ہو گیا تو پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا بیٹا تھا افیسر جو بنا تھا اس نے کچھ دن کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے جو ہے کوئی وہاں پر کرپشن کی یا کوئی ایسا ویسا کام کیا کہ اس کو افیس سے چھوٹی بل گئی اس کو افیسر سے دسپس کر دیا گیا افیسر سے نکال دیا گیا جب وہ وہاں پر گھر جاتا ہے اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے تھے اس کے گھر کے خراجات تھے لیکن اس کو نکال دیا گیا تھا وہ افیسر اب کراچی جیسے بڑے شہر میں رینہ اس کے پہنچکا تھا گھر میں فاکے پڑ رہے تھے تو پھر آخر کیا کیا اس نے آخر اس نے ایک دن چوکیدارے کے لیے اپنے ہی گلی والے بہلے والوں کو کہا کہ مجھے اس گلی کے اندر بہلے کے اندر مجھے چوکیدارہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور آپ جس طرح دوسرے جو ہے چوکیدار کے ساتھ بیو کرتے ہیں اس کے ساتھ سوڈیر سوڈ پھر بھی گھر دیتے ہیں اور مجھے بھی اسی طرح دینا اور میں اپنا سسٹم جلا سکتا ہوں تو پھر آخر اس کو انہوں نے بہلے والوں نے چوکیدار رکھا اور وہاں پر چوکیدارہ کرتا ساری راہ سیٹیاں بجاتا بہلے کے رکھوالی کرتا اور وہ شخص خود لکھتا ہے اور یہ باقیہ میں نے سن دو ہزار دو میں کالیج کی لائبریری میں پڑے ویکسین میں پڑھا تھا اور یہ روزانہ اس کی وہ کہانی یاد آجاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے یہ یہ سٹوری خود لکھی اس نے وہ وہ کہتا ہے کہ سٹریڈ کے اندر جو سرکاری لیمپ ہوتے ہیں سرکاری لائٹو لگی ہوتی ہے اسی کے اسی کے لیچے بیٹھ کے یہ پوری کہانی لکھ رہا ہوں اور وہ لکھتا ہے کہ اپنے والدین جو آپ کے والدین آپ کے لئے میند کرتے ہیں اندہائی گروپت سے اندہائی مشکل پت سے اور وہ آپ کو اندہائی نیچے سے سیرو سے لے جاتے ہیں اور اوپر تک لے جاتے ہیں جب آپ افسر بان جاتے ہیں آپ کو فخر سے کہنا چاہئے کہ میں اس شخص کا بیٹھ ہوں جس نے اندہائی مزدوری کی اور مزدوری کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا اور وہ آج تک دو ہزار دو میں کالج کی لائبریری میں یہ میں نے سٹوری پڑھی اور یہ بلکل سو فیصد سچی سٹوری ہے اور یہ واقعہ کراچی کا واقعہ ہے اور وہ شخص لکھتا ہے کہ آج میں چپنی دعارہ کارنا ہوں دوستو یہ آپ لوگوں کے لئے تھا کہ آپ کے والدین کوئی کام بھی کرتے ہیں کسی قسم کی بھی مزدوری کرتے ہیں اور اگر آپ کسی سٹیٹس پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں اور فخر سے کہیں کہ یہ بیرے والدین ہیں اور ان کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچا ہوں تو دوستو اس طرح کے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبکرائب کیجئے ملتے رہیں کہ ہی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہے